اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہم فیملی ڈراماز کے ساتھ انٹرٹین کرنے جا رہے ہیں جن ڈراماز کے اندر فیملی لف دکھایا گیا بڑوں کے جھگڑے بچوں میں پیار ساس بہو کی سازشیں نن بھابی کی دوستیاں کسنز میں رومینز شادی بیہا کے سینز اور خوب موج مستی تو ان سب کے لیے ہمارا یہ کاؤنٹ آن بلکل بھی مس مت کیجئے گا تو ہماری ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بلک یا آئیکون کو کلک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراماز سیریل میں عبدالقادر ہوں میں عبدالقادر ہوں ایک فیملی لف سٹوری ہے جس میں ایک ماں ہو بیٹے کے لیے بہت جذباتی دکھایا گیا کہانی ایک نوجوان لڑکی عبدالقادر کی زندگی کے بارے میں ہے جس کے پاس مانے سونے کا دل ہے دہا ہم ایک انتہائی آساد خیال لڑکی جو سگریٹ پیتی ہے اور منشاعت کرتی ہے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کا اس پر بہت برا اثر ہوتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے اور اسے پروپوز کرتا ہے لڑکی اسے مسترد کر دیتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ گیا اس کے گھر والے اسے انگلین بھیج دیتے ہیں جہاں وہ ایک مذہبی شخص بن جاتا ہے اور تمام بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے پاکستان واپس آنے کے بعد اس کی والدہ حیران ہیں کیونکہ وہ دار ہی رکھتا ہے اور عالمی دین بننا چاہتا ہے اس کی امیر ماں اس کی توجہ ہٹانے کی پوری کوشش کرتی ہے یہ خوبصورت ہم ٹی وی کا ڈراما ہے جس میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی میں کیسے بدل جاتا ہے میں عبدالقادر ہوں کی کاسٹ میں بہت مصطفیٰ شامل ہیں جبکہ سبا فیصل نے ان کی ماں کا رول پلے کیا ہے دراما سیریل داستان داستان پاکستان کے بہترین دراماس میں سے ایک ہے جو 1947 میں پاک بھارت تقسیم کی تاریخی واقعات پر مبنی ہے یہ تقسیم سے پہلے لوگوں کی زندگیوں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پر کے بارے میں ہیں درامے میں ان لوگوں کی کہانی بیان کی گئی جنہوں نے تقسیم کے داران اپنے پیاروں اور عزتوں کو بھی کھو دیا درامے کی کاسٹ میں سنم بلوج فواد خان سبا کمر احسن خان مہرین راہیل اہم کرداروں میں شامل ہیں درامے میں دکھایا گیا کہ بانو لدھیانہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے بانو اپنی بھابی کے بھائی حسین سے محبت کرتی ہے حسین اہلیدہ وطن کے لئے جنگ لڑا ہے لیکن بانو کا بھائی سلیم تقسیم کے خلاف ہے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ہی سلیم کا خاندان تقسیم کے وقت ہندوستان میں رہ جاتا ہے جبکہ حسین پاکستان ہجرت کر جاتا ہے اس طرح سلیم کے خاندان کو بہت سی سخت آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جبکہ سب سے زیادہ آزمائش کا شکار خود بانو ہے جس کی زندگی سے بہاریں روٹ جاتی ہیں اور اسے ہر روز ایک نئے توفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما آنگن ایک ایسے روایتی خاندان کی کہانی تھی جس میں چرچڑی چچیاں ناخوش سسرالی اور زندگی میں مسلسل دخل دینے والے دامات موجود ہیں اور ایسا ہی کیا ہے جس کا سامنا اکثر گھر والوں کو حقیقی زندگی میں ہوتا ہے ڈرامے کو بہترین انداز میں بنایا گیا ہے جس میں کہکہ لکا دینے پر مجبور کر دینے والے کئی لمحات موجود ہیں اس ڈرامے میں بچے سال سے زائد عمر کی ایک لڑکی دکھائی گئی جو کہ ایک ٹراجیڈی کوئن ہے منشاہ پاشا نے زویا کا یہ کردار ادا کیا جس خاندان کی آخری گیر شادی شدہ بہن ہے جو نیک دل اور دوستانہ مزاج رکھنے کے ساتھ افسانیں لکھنا پسند کرتی ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں سب نے اپنے کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کیے جس میں عفت عمر عصمہ حسن اور دیگر اداکار شامل ہیں ہم ٹی وی ڈراماس میں سے ایک ہے ڈراما دو کزنز کے بارے میں ہے جن کے خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے یہ پاکستانی سیریز خاندانی تعلقات کے بارے میں ہے جہاں دونوں کزنز ایک دوسرے کو نا پسند کرتے ہیں اور ان میں بہت جھگڑا ہوتا ہے شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنے لگتے ہیں سنو چندہ کی کاسٹ میں اکرازیز پرہان سعید اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈرامے میں ایک خاندان کی کہانی بیان کی گئی بھائیوں کے بچوں ارسل اور اجیہ کی آپس میں شادی کے دوران اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی کے مسائل کا تفصیلی ذکر ہے بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ان دونوں کی نوک جھونک کو بنیادی موضوع بنایا گیا ڈراما سیریل موسم موسم ایک فیملی ڈراما ہے کہانی کی مرکزی کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی دو سہیلیاں شازیہ اور سمن ہیں جو آپس میں کزنز بھی ہیں لیکن ان کی دوستی اور رشتداری آشر سے ملاقات کے بعد امتحان میں بدل جاتی ہے اس میں احسن خان حریم فاروق نائلہ جعفری یمنا سیدی شازیہ ناصر یاسر مزر اور ہمیرہ زہیر شامل ہیں جبکہ اس کی کہانی پیار جذبات رشتوں اور ایک دھوکے کے گرد گھومتی ہے دراصل آشر امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی ہوتا ہے پہلے ہی ملاقات میں وہ سمن کو دل دے بیٹھتا ہے جبکہ شازیہ اس کی منگنی پہلے ہی فیصل نام کے ایک لڑکے سے ہو چکی ہوتی ہے آشر کو پسند کرنے لگتی ہے اور اس سے مل جول بڑھا لیتی ہے ڈراما سیریل پریزاد پریزاد پاکستانی انٹیجنمنٹ کا دو ہزار کس کا شہکار ہے ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان معصوم کے گرد گھومتی ہے جو دو بھائیوں اور ایک بہن سے چھوٹا ہے وہ اپنے ساملے رنگ کی وجہ سے فیملی کی تنقید کا نشانہ بنتا رہتا ہے جو اس کرپٹ اور پرے معاشر میں فٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے ڈراما اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ہر چمک سونا نہیں اور ہمیں کسی کی جسمانی شکل سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ظاہری شکل اکثر دھوکہ دیتی ہے کہانی دلچسپ ہے اور کہانی کا بیانیاں اپنے آپ میں منفرد ہے یہ نہ صرف بہترین ہم ٹی وی ڈراما ہے بلکہ بہترین پاکستانی ڈراماز میں سے ایک ہے پریزاد کی کاسٹ میں احمد علی اکبر شامل ہیں جو مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل چپکے 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 کومیڈی ہم ٹی وی ڈراماز میں سے ایک ہے ڈرامے نے سب کا دل چورا لیا ہر اداکار نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا ڈرامے کی کہانی دو خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جو خون کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں کہانی ان کی دوستی اور محبت کے رشتے کے ساتھ ان کے بہت سے جھگڑے پر مرکوز ہے چپکے چپکے کی کاسٹ میں ایمن سلیم، ارسلان نصیر، عثمان خالد بٹ اور آئیزہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامے میں کزنز کی محبت دکھائی گئی پھر ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے فیملی میمبرز کو بھی دکھایا گیا ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ایک فیملی ڈراما ہے جس میں دکھایا گیا کس طرح پھوپیوں کے روئے بچوں کو سپوائل کرتے ہیں اگرچہ ڈراما بہت سے پاکستانی ڈراماز کی طرح لف ٹرائنگل ہے تاہم ہم ٹی وی کی اس ڈرامے کو جو چیز دوسرے ڈراماز سے مختلف بناتی ہے وہ کہانی کو بیان کرنے کا طریقہ ہے جہاں ڈراما لف ٹرائنگل میں جیتنے یا ہارنے کی لڑائی کی طرح محسوس ہوتا ہے یہ اسے بڑھ کر ہے یہ ان تمام والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنے بچوں کا دوسروں سے معازنہ کرتے ہیں یہ بچوں کے نازک ذہنوں کو زہر میں بدل دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں ڈراما سیریل دیارے دل دیارے دل ایک فیملی کی دو نسلوں کی داستان پر مشتمل ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ بہروز نامی لڑکا اپنی کاسٹ کی باہر لڑکی سے پیار کرتا ہے اس کے والد اسے گھر چھوڑنے کو کہتے ہیں برسوں بعد ان کے بچے خاندان کو متحد کرنے کے لیے دوسرے سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی نسل اپنے بچوں کو فورس کرتی ہے مگر وہ ان کی بات نہیں مانتے جبکہ دوسری نسل اپنے بچوں کو کچھ اس طرح سے مجبور کرتی ہے کہ ان کا خاندان ایک بار پھر سے متحد ہو جاتا ہے یعنی دادا ڈیڈی سے زیادہ کول ڈراما سیریل رکسے بسمل رکسے بسمل ایک فیملی ڈراما ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے ڈرامے کی کہانیے کیسے شخص کے گرد گھومتی ہے جگ لڑکی کے پسی منظر کو جانے بغیر اس سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اس کا خاندان بھی مداخلت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے والد نے اسے گھر سے نکال دیا وہ سڑکوں پر گھومتا ہے اور لڑکی کی شادی ایک پورے شخص سے کر دی جاتی ہے ڈرامے میں غلط روایات کی پاسداری دکھائے گئے لیکن لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس ڈراما سیریل کو بے پناہ پسند کیا گیا جہاں تک بات ہے ادھاکاروں کی تو ادھاکارہ سارا خان کی ادھاکاری کو لوگوں نے اس ڈرامے میں سب سے اچھا قرار دیا موسیقا